السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیو موبائل آئی ایڈ آئی پرو نیا موبائل ہے یہ اس کو فلیش کیسے کرنا ہے اس کی ایف ار پی کیسے ریموو کرنی ہے سی ایم ٹو کا اس پی ڈی ٹول فیل ہو گئے اس میں کوئی نہیں کنیکٹ ہوتا ہے موبائل اس کے بعد بو ٹیرر یہ ہے تو کافی سرے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس سے موبائل کی ایف ار پی ریموو نی ہو رہی ٹھیک ہے اس کے لئے جسٹ آپ نے موبائل کو کرنا ہے پاور آف ٹھیک ہے پاور آف کرنے کے بعد موبائل کو آپ نے ویلیم اپ اور پاور بٹن تباہ کر رکھنا ہے ریکاوری موڈ میں اس کو لے جانا ہے موبائل ان ریکاوری موڈ ریکاوری موڈ میں لے جا کے اس کو آپ نے دوسری نمبر پہ اپشن ہو گا ریبوٹ ٹو بوٹ لوڈر ٹھیک ہے سیکنڈ اپشن سیکنڈ اپشن سیکنڈ اپشن اینڈ ریبوٹ ٹو فون ریبوٹ ٹو بوٹ لوڈر اپ شکر سے ہاں پائیہ اس سیکنڈ کنکٹ کروں موڈ ٹو بہر شب موkers ریب کنکٹ کروں انٹر فیس کو دیکھ لیں آپ کو موبائل میں نے آپ کا ٹائم زائے نہیں کرنا تھا اس لئے موبائل میں نے یہ پہلے چیک کیا اس کو سی ایم ٹو ایس پی ڈی پہ یہ دیکھ لیں نہیں ہوا یہ فیل ہو گیا موبائل اس کے بعد میں نے اس کو بوٹ لٹر ری بوٹ لٹر کر کے موبائل آپ کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کمپیوٹر کے ساتھ انڈرائیڈ بوٹ لٹر انٹر فیس کی ڈرائیور اٹھائے گا اگر آپ کے پاس ڈرائیور انسٹال نہیں انڈرائیڈ ری بوٹ لٹر انٹر فیس کی ڈرائیور انسٹال نہیں ہے آپ نے جسٹ انسٹال کرنے ہیں اے ڈی بی ڈرائیور انسٹالر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے ادر سے ڈرائیور انسٹال کرنے ہیں آپ نے سب سے پہلے ڈرائیور انسٹال کریں گے یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ آپ کو نظر آ جائے گا انڈرائیڈ ڈوائیس اٹیچ ٹھیک ہے کنیکٹ ہو جائے گا موبائل کنیکٹ ہونے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو ادر سے سلیکٹ کرنا ہے ایس پی ڈی کیونکہ اس کے اندر جو آئیسی لگا وہ ایس پی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ری سیٹ ایفر پی اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور موبائل کنیکٹ ہوگا کنیکٹ اوکے لکھا ہو آئے گا ایفر پی اریز اوکے ڈن ٹھیک ہے موبائل آٹومیٹکلی ری بوٹ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ انڈرائیڈ پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ ای تو آپ نے کائنڈلی کومٹ کر کے پوچھ لینا ہے ناراض نہیں ہو نا آپ نے ہر چیز کا بہترین سلوشن اس لیے دیتا ہوں جب میں خود استعمال کرتا ہوں اس کے بعد اکھے ہوتی ہے چیز تب آپ کو جا کے سلوشن دیتا ہوں ایسے اب آپ میں کوئی سلوشن نہیں دیتا کسی بھی بھائی کو کوئی بھی ایشیو ہو تو وہ کائنڈلی کومٹ کر کے پوچھ سکتا ہے اور اس کے لیے ایک ٹول میں نیچی دے دوں گا یہ تو پرچیز ہوا وہ ٹول ہے اور فری جو ٹول ہے وہ بھی دے دوں گا نیچے آپ نے در سے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں یہ ٹول ہے ٹھیک ہے آپ نے انٹی وائرس کو ہی بھی ہے آپ کے پاس اس کو سٹاپ کر لینا ہے ٹھیک ہے سٹاپ کرنے کے پاس یہ اپن کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں اس کو سٹرک کر دینا ہے ڈرائیورز جس بھائی کو سلوشن تو آپ کے لیے آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں اگر ڈاؤنلڈ نہیں کر سکتے آپ تو یہ دیکھ لیں پسٹر آپ نے کنک کرنے کے بعد ون دبانا ہے چیک ڈیوائسز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب چیک ڈیوائسز ہو گا ادر آپ کو بتا دے گا کہ ڈیوائس اٹیچ ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ اٹیچ ہوگی تو آپ کو آل ریڈی پہلے ہی پتا چل جائے گا کمیوریٹر کے ساتھ اس کے بعد نائن پریس کر کے انٹر دبانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایفر پی انشاءاللہ انڈرڈ پرسنٹ ریموو ہو جائے گی یہ ٹول بالکل فری ہے یہ پرچیز ہوگا وہ ٹول ہے یہ فری ٹول ہے یہ بھی اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جسٹ آپ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں ادر سے دعاوں میں یاد رکھئے کسی بھی پریشانی کی صورت میں کوئی بھی ٹنشن ہو آپ کانڈلی کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نراز نہیں ہونا آپ نے انشاءاللہ انڈرڈ پرسنٹ سولیشن دیے جائے گا آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ